یہیں پہ میں ایک سوال کرلوں جو ہمارے ناظرین کے لئے بھی میں سمجھتا ہوں ایک اہم سوال ہوگا وہ یہ کہ ماہر عمضان المبارک میں بہرحال انسان کتنا ٹائم نکال سکتا ہے قرآن کے لئے یہ سبھی کو معلوم ہے بہرحال لیکن جتنا بھی ٹائم نکالے آیا وہ پورے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرے یا ایک ہی پارے کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے اس کے ترجمہ کے ساتھ پڑھے اس کو غور و فکر کرے تو آپ اس سلسلے میں کیا لائے دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ التیمین الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماہ رمضان المبارک کیامد ہے اور یہ ماہ پر برکت اور پر فیض اتنا عظیم الشان مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے عظیم نعمتوں کے دسترخان بچھائے ہیں یہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کا مہینہ ہے مناجات کا مہینہ ہے خداوند عالم کی رحمتیں اتنی عظیم ہے اس ماہ مبارک میں کہ واقعا ایک حدیث کے مطابق کہ اگر انسان کو معلوم ہو جاتا کہ ماہ رمضان المبارک کی کتنی برکتیں ہیں کتنی رحمتیں ہیں تو انسان یہ خیال کرتا انسان یہ تصور کرتا کہ پورا سال ہی ماہ رمضان المبارک ہوتا تو یہ اتنا عظیم مہینہ ہے آئیے اس سلسلے میں مزید گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام مولانا زاکر طاہری صاحب ہم ان کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں صادقین فونڈیشن کی طرف سے یہاں پہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ماہ رجب المرجب سے اور ماہ شابان سے جو مجھے استفادہ کرنا چاہئے تھا وہ نہیں کر سکا اور اب میں پہشیمان بھی ہوں ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے تو آخر آیا میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس ماہ رمضان المبارک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہوں خوب بہت خوبصورے سوال ہے دیکھیں آمہ یہ خداوند عالم نے استعداد رکھی ہے انسان کے اندر کہ جس دن یہ انسان متوجہ ہو جائے خالق کائنات کی طرف جس دن یہ متوجہ ہو جائے اپنی کمزوریوں کی طرف اسی دن کو اپنے لئے غنیمت سمجھے اور اسی دن سے اگر یہ اپنا سفر معنویت شروع کرنا چاہتا ہے تو کوئی دیر نہیں ہو یہ خداوند عالم کا لطف عظیم ہے اور انسان یہ گمان نہ کرے کہ میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے یہ فرصت میرے ہاتھ سے نکل گئی اب میں اس کو دوبارہ کیسے واپس رہوں یہ خدا کا ایک عظیم ترین لطف ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ جس دن ندامت کا شکار ہوتا ہے اور اسی دن ایک قدم یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہے خالق کائنات کئی سو سال کا سفر ایک لمحے میں انسان سے تیہ کروا سکتا ہے اور اس کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنابِ حرکی مثال ہے زندگی کیسے گزاری لیکن ایک زمانے میں ندامت آئی ندامت کے نتیجے یہ کہاں جا پہنچا ہے قرب امام سین کا حامل بن گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر ندامت اپنے حقیقی معنوں میں ہو اخلاص اپنے حقیقی معنوں میں ہو تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی درست سے کہ میں نے مبارکِ رجب یا مبارکِ شابان میں وہ تیاری نہیں کی لیکن آج اگر میں اخلاص کے ساتھ اور ندامت کے سائے میں قربِ الٰہی کا خواہاں بن کر میں قرآن کی خدمت میں آتا ہوں تو دیر نہیں ہوئی لہٰذا کیا کرنا ہے ہمیں ماہِ مبارکِ رمضان میں ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم نزولِ قرآن کا سبب بن سکے ہیں اور نزولِ قرآن انشاءاللہ کے جیسے بات میں مانا کریں گے نزولِ قرآن کا مانا یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اوپر تھی پانی کہاں پہ ہوتا ہے اوپر بلندی پہ اور جب قطرِ زمین پہ آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اب وہ وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے نیچے آتا ہے نیچے کے بعد نزول کا مانا قطن یہ نہیں ہے اس طرح سے خدا نے نہیں پھینکا ہے قرآن کو نا نزول کا مانا یہ تھا کہ ایک ایسی حقیقت جو انسان کی دسرس سے باہر تھی اور انسان کے لیے قابلِ فہم نہیں تھی اور اگر یہ پوری بشریت مل کر بھی اس حقیقت سے آشنا ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتی تھی پھر خداوند عالم نے احتمام ایسا کیا کہ اس حقیقت کو تنزل دیا اور اس حد تک اس کو تنزل دیا کہ اس حقیقت کو لباسِ الفاظ بہنا دیا الفاظ کے لباس میں اس حقیقت کو تنزل دے کر پوری بشریت کے ہاتھوں میں دے دیا اور کہا یہ پیغامِ ہدایت ہے اس کو سمجھو اور سمجھنے کے بعد اب اس پہ عمل پیرا ہو پس نزل کا معنی ہوتا ہے ایک شے کو انسان کی دسترس میں قرار دے دینا اور انسان کی دسترس میں کب آ جائے گا جب انسان اس حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہو جائے میں ایک چھوڑی سی مثال ارز کروں مثلا بس اوقات ہیں مولانا تقریر کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں مخاطبین اور ان کی سطح ذہنی اور سطح فکری اتنی اوچی نہیں ہے اب مولانا بعض علمی استراحات جب استعمال کرتا ہے تو لوگوں کے پلے نہیں پڑتی ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا تھوڑا نیچے آئیے اب نیچے آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ممبرس اٹھ کے نیچے بیٹھ رہے ہیں تھوڑا نیچے آئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولانا آپ کے الفاظ بہت سنگین ہیں سادہ الفاظ میں بیان کرو اور جب سادہ الفاظ میں بیان کرتا ہے وہ حقیقت انسان کے ذہن میں فوراں آ جاتی وہ حقیقت جیسی ذہن میں آتی اسے کہتے ہیں کہ حقیقت نے تنزل کر کے اپنا موتن بدل لیا پہلے گہرائی میں تھی مثال کے ذریعے سادگی کے ساتھ آسانی کے ساتھ آپ نے الفاظ کو ایسے انتخاب کیا انتخاب کرنے کے بعد آپ نے مخاطب کے ذہن میں ڈال دیا جیسے ہی مخاطب کے ذہن میں آئے گی کیا ہو گیا کہ یہ مطلب نازل ہو گیا ان کے ذہن میں حقیقت قرآن بھی اسی لیے تھی حقیقت قرآن مقام لدن میں تھی اور مقام لدن پہ جانے کے لیے بشر کی توان میں نہیں تھا پھر کیا کیا خالقی قانات نے مقام لدن سے اس کو اتارنا شروع کیا اور جب آخری محلے میں قرآن کو پہنچایا تو الفاظ کی شکل دے کر قلب پیغمبر پہ اتار دیا اور قلب پیغمبر سے یہی بین دفتین آیات قرآنی الفاظ کی شکل میں بشریت کے اختیار میں دے دی گئیں اب یہ الفاظ کی صورت میں پوری بشریت کے ہاتھ میں ہے لیکن انہی الفاظ کو سمجھنا بھی خود ایک موزل ہے انسان کے لیے اور یہ ماہ مبارک رمضان یہ بہترین فرصت ہے اس فہم قرآن کے لیے یہی پہ میں ایک سوال کرلوں جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ایک اہم سوال ہوگا وہ یہ کہ ماہ رمضان اور مبارک میں بہرحال انسان کتنا ٹائم نکال سکتا ہے قرآن کے لیے یہ سبھی کو معلوم ہے بہرحال لیکن جتنا بھی ٹائم نکالے آیا وہ قرآن پورے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرے یا ایک ہی پارے کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھے اس کو غور و فکر کرے تو آپ سلسلے میں کیا لائے دیں گے دیکھیں بعض ہیں آدھا مثل فرض کرنے ابھی ماہ مبارک رمضان شروع ہوگا تو اس میں آپ مفاتی جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آگر رات کو یہ دعائے پڑھیں مثل دعائے وہ حمزہ سنوالی ہے دعائے سہر ہے دعائے سباہ ہے یا بقیہ دعائیں جو طولے ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہیں ہاں مشترک دعائیں ایک مطبع یہ ہوتا ہے کہ میں دعائیں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں خوب اس کا کہاں آجر اور ایک دفعہ یہ ہے کہ میں ایک دعا پڑھ کر اس کی حقیقت کو سمجھ کر اپنے گلے سے لگاتا ہوں اب اس کا اثر کہاں پہ ہوگا مثلا دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ رہے ہیں پہلا جملہ خوب میں نے پڑھ دیا آگے نکل گیا خوب ایک یہ ہے کہ میں نے ثواب کی خاطر یہ پڑھا پڑھنے کے بعد میں نے اول سے آگے تک پوری دعا کو تمام ہو گئی خوب لیکن مجھے سمجھ میں کیا آیا ہے کہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے ماسوم کیا کہنا چاہ رہا ہے پس یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ختم قرآن کرنا اپنی جگہ پہ ثواب کا باعث ضرور ہے ثواب مل جائے گا لیکن حقیقت قرآن سے آشنا نہیں ہو سکیں گے اسی لئے جو بزرگان ہیں علماء اکرام انہوں نے کیا کہا حتی شب قدر میں بھی کا ان عامال کی بجائے اگر علمی مباحثے میں آپ شریک ہیں اور فہم دینی میں مصروف ہیں تو یہ فہم دینی اس شب قدر کے عامال سے ثواب کے اعتبار سے کہیں زیادہ ہے نتیجہ کیا ہوگا چونکہ علمی فہم جب آ جائے گا اپنی نجات کا بھی زامن ہو جاؤں گا اور اپنی نجات کے ساتھ بشریت کی نجات کا احتمام کر کے چلا جاؤں گا جبکہ میں تلاوت کرنے میں فقط اپنے آپ کو نجات دے رہا ہوں پس اگر ماہ مبارک رمضان میں چند آیات کی حقیقت ہم نے معلوم کر لی اور ان حقیقتوں سے اپنے آپ کو متصل کر دیا ہماری زندگیوں میں وہ حقائق آ گئے اس کا اثر کہیں زیادہ ہے اس تلاوت سے کہ جس کے اندر غور و فکر نہ ہو جس کے اندر تفسیر نہ ہو جس کے اندر معانی نہ ہو پس اس چیز کا انکار نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ تلاوت خالی تلاوت وہ بھی بہت بڑے ثواب کا پشخیمہ ہے لیکن اگر اس ماہ مبارک میں جس کے لیے خالق کی قائنات نے فرمایا ہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کیا ہے نزول قرآن کے لیے ہم بھی کوشش کریں کہ نزول قرآن کا سبب بنے یعنی قرآن نازل ہو کر ہمارے دلوں کے اندر آ بیٹھے پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں قرآن سے کیا لینا ہے پس ثواب اپنی جگہ پہ مومنین ثواب کی ہم نفی نہیں کر رہے ہیں ثواب قطن ملے گا لیکن وہ ثواب جو صرف انسان کی اپنی نجات کا سبب بنے وہ کہاں اور وہ ثواب جو بشریت کی نجات کا سبب بنے وہ کہاں اسی لیے ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے اور بہترین فرصت میں کیا کریں اگر ایک آیت ہمارے دل میں اتر جاتی ہے نازل ہو جاتی ہے تفسیر کے اعتبار سے گویا کہ ہم نے مقصد ماہ مبارک رمضان کسی حد تک پانے کے قابل ہو گئے ہیں پس نفی نہیں کی جاتی ایک مثال پیش کریں گے آپ کے مثلاً اگر قرآن قرآن کی ایک آیت ہمارے دل میں اتر جاتی ہے تو اس کا واضح مصداق کے عنوان سے آپ ایک مثال دیکھیں قرآن نے کیا کہا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہو اللہ المطہرون سورہ موارک کا ہے واقعہ خب تین چار آئے تھے ہیں ہم نے پڑھ لیں موارک میں پڑھیں سواب الہ ماشاءاللہ مل گیا لیکن یہ حقیقت سمجھی ہے نہیں سمجھی نہیں سمجھ میں آئی خدا نے کہا انہو لقرآن کریم یہ کیا ہے قرآن کریم کہاں پہ تھا فی کتاب مکنون مکنون کہتے ہیں پر دیکھو چھپی ہوئی چیز کو وہ جو پردے میں ہے وہ چھپی ہوئی ہے لا یمسہو اللہ المطہرون کہا وہ جو پردے میں چھپی ہوئی ہے اور کتاب مکنون میں ہے آئے میں وہاں تک جا سکتا ہوں اگر یہ سوال میرے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں قرآن کو کتاب مکنون سے جا کر لے سکتا ہوں تو فوراں سوال آتا ہے میں کیا کروں کہ وہاں سے جا کر اس حقیقت کو لے لوں اب یہی سے انسان کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے اور وہ کیا ہے کہ میں کون سی شرائط پیدا کروں اپنے اندر کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کروں کہ جہاں پہ قرآن ہے وہاں سے قرآن کی حقیقت کو جا کر لے سکوں البتہ اس کے لیے عدوار ذکر کی ہیں قرآن نے کہ یہی قرآن کبھی مقام لدھن میں ہے کبھی لوہ محفوظ میں ہے کبھی کتاب مکنون میں ہے اور کبھی قلب جبرائیل میں ہے اور کبھی وہاں سے اتر کر قلب پیغمبر پیاد کئی جگہ پہ یہ قرآن ہے اور ہر جگہ میں ہونے کے بعد کیا ہے اس کے اپنے آثار ہیں اس کی اپنی خصوصیات ہیں آخری تنزل جو قرآن کا ہوا ہے وہ یہی الفاظ کی شکل میں ہے خب سوال میرے اندر یہ طرح پیدا ہوتی ہے کہ میں کیا کروں کہ ان الفاظ سے بالتر ہو کر میں قرآن کے حقائق سے آشنا ہو جاؤں تو حقائق تک جانے کے لیے میں کیا کروں کونسی تیاری کروں اسی لئے خدا اندر عالم نے کہا لا يمسہو اللہ المطہرون اگر طاہر بن گئے اگر پاکیزہ بن گئے پاکیزگی کے نتیجے میں آپ قرآن کو اپنے مقام سے جا کر لے سکتے ہیں پس تلاوت کرتے ہیں ہم حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے ہیں حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے البتہ آپ طہارت کی بات پر الگ ہے کہ کونسی طارت ہونی چاہیے وہ ہر اعتبار سے ظاہر ہے تو یہ ہے کہ گناہوں سے الگن نہ ہو ورنہ تو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا بھی حرام ہے حرام ہے آسن یہ طہارت زاہری ہے یعنی ظاہر قرآن کو مس کرنے کے لیے طہارت زاہری چاہیے اور باطن قرآن کو مس کرنے کے لیے طہارت باطنی چاہیے طہارت باطنی گناہوں سے بجنے کا نتیجہ ہے اور آپ دیکھ لیں طولے تاریخ میں جو لوگ پاکیزہ تھے اور پاکیزگی کے سائے میں قرآن کے معذر میں آئے ہیں ان کو جا کر دیکھیں ان کی زندگییں بدل گئیں مثل ایک نہیں یہی نمونہ کم کی سرزمین پہ قبرستان نو کم کے اندر وہاں پہ ہیں سعید قاظم کرولائی ایک بیس آد آدمی یعنی جس نے کوئی سکول کا ایک لفظ بھی نہیں پڑا تھا لیکن طہارت باطنی کی اس مرتبے جب جا پہنچا تو جب اس کے سامنے آیات قرآنی لکھتے تھے تو بتا دیتا تھا کہ یہ قرآن ہے اور جب عام عربی کی عبارت لکھتے تھے کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے آگا برو جردی نے ان کا امتحان لیا اور امتحان لینے کے بعد ایک دفعہ قرآن کی آیات لکھی اس نے انگلی پھیری کہتے ہیں یہ قرآن ہے اور پھر عربی کی عبارت لکھتے دی ہاتھ پر رکھا یہ قرآن نہیں ہے وہ بعد میں پتا چلے کہ آگا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے تو بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ میں نور ہوں اور قرآن جب نور ہے اب جب قرآن آپ سامنے کرتے ہو تو میں انگلی جب پھیرتا ہوں تو نورانیت ماں سے میرے اوپر وجود میں آنے لگتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے محسوس کرتا ہوں اور جب عام عربی کی عبارت ہوتی ہے تو مجھے اس کے اندر نورانیت نہیں ہوتی میرے وجود میں آتی ہوں مجھے پتا بھی نہیں چلتا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے دیکھیں حقیقت قرآن نور ہے اور نور کے سائے میں ہر چیز آپ کے لئے نمائیا ہو جاتی ہے مثلا دیکھیں رات کی تاریکی ہو آپ کو کائنات کی کوئی چیز نظر خب جب نور ہوگا تو کیا چیز آئے گی ہر چیز نظر آئے گی قرآن نور ہے اس نور کو پانے کے لئے طہارت باطنی کی شرط ہے اور جب طہارت باطنی ہوگی تو کیا ہوگا اور ماہ مبارک رمضان اس نور تک جانے کا ذریعہ ہیں اگر اس نور تک ہم پہنچ گئے اور اس کا پہلا قدم کیا ہے فاہم قرآن تفسیر قرآن ترجمہ قرآن ترجمہ کو دقت کے ساتھ تفسیر کو دقت کے ساتھ پڑھیں گے آج سا ایسا خدا اس قابل بنا دے گا کہ ہم حقیقی نور قرآن سے آشنا ہو جائیں گے حسن تم جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت عمدہ بیان رہا مرانا صاحب کا امید ہے کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم اور اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے زادرہ اکھٹا کر سکیں اپنا دھیان دکھئے گا دعاوں یاد رکھئے گا والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ